بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نزد رحمت ایلگنس لائننگ فورم آج کے بعد بہت چھوٹی بہت مختصر سی بات ہے جب ہماری بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ہم بیٹے کو بہت ناز بہت پیار سے رکھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دنیا کے حوار نہ لگے باہر کے حوار نہ لگے اور ایک مرگی جساں اپنے بچوں کو پڑھوں کے نیچے رکھتے ہیں ماما اکس ایک سیمپل دیتی تھی ہم اپنی بیٹیوں کو ویسے ہی رکھتے ہیں کہ اگر بیٹا ہم نہیں رہیں گے تو آپ کی حفاظت اللہ کرے گا اور یہ وہ بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ واقعی انسان کو بہت مضبوط کرتے ہیں آج کا ٹاپک کا نام کیا ہوگا یہ آپ لوگ سجیسٹ کر سکتے ہیں لیکن پوائنٹ بہت لوجیکل پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہم لوگ جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹیوں کے حقوق ہم ان کو جہیز دینا شروع کرتے ہیں ان کے لئے جہیز اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے مین جو زیور ہے جو تعلیم ہے وہ تعلیم اگر تعلیم کا زیور دیا جائے تو عورت کہیں سے مار نہیں کھا سکتی لیکن کچھ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ تربیت میں آج صبح آرفہ آپ کے ایک بہت پیاری سی ویڈیو دیکھیں جس میں مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ تربیت یہ ہے کہ آپ جو چیز اپنے لئے پسند کریں وہی دوسرے کے لئے بھی پسند کریں جس چیز پر آپ خود رہنا چاہیں وہی چیز آپ دوسروں کے لئے پسند کریں تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لئے تو سونا چاہیں اور دوسرے کے لئے چاندی چاندی بھی نہیں پیتہ لئے کہہ دیں ایک اور چیز بیٹیوں کی میں بات کر رہی تھی بیٹی میں جہاں ہم بہت ناظر طریق سے بہت ناظروں سے پالتے ہیں ایک جن کے پینٹس نہیں ہوتے ہیں جو ان کے فیملی میمبرز ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سوچ نہیں شاہی ہے کہ جیسی اپنی بیٹی ہوتی ہے ویسی دوسری بہن بیٹی بھی ایکول ہوتی ہے آپ بیٹی کے کریکٹر اسیسنیشن تو بہت آسانی سے جب ہماری جائدادوں پر بات ہوتی ہے نا تو ہم بہت آسانی سے بات کر دیتے ہیں کسی کے کریکٹر ہم ایسے دچکیاں بکیٹتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان ادھر ورڈ سے کہا جائے تو ہم بہت سمارٹر میں کر پاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ مارنے والے سے بچانے والی ذات بہت بھڑی ہے وہ اللہ بہت رحیم ہے وہ اللہ بہت کرم کرنے والے ہیں جب مجھے اچھنا یاد ہے کہ جب ماما کی ہوئی اور بابا چلے گا اس کے بعد ماما کیا تو مجھے بہت سائی لوگوں نے بہت سائی بات دے کی مجھے ایک انکل نے ایک بات کی بہت پیاری بات کی بیٹا آپ کو اس وقت سب لوگ کہیں گے اس وقت آپ کے اوپر سب سے مشکل سب سے بڑا وقت ہے اور آپ شاید دنیا کے سب سے بڑے حالات نہیں سکت ہو اور آپ کے بس کوئی سہارہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد مصر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فادر پھر مدب چلی گئی تو اوف کورس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے لیکن بہت ٹاف ٹائم انہوں نے دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام ایک رتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے ہر اس بندے کے لئے آسانی رکھی ہوتی ہے کہ جو مشکلوں کو دیکھتا ہے فیس کرتا ہے لیکن ہاں ظلم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے ہمارے یہاں پہ بہت آسانی سے کہا جاتا ہے کہ ظلم کو برداشت کرنا اگر آپ دوسروں کے حقوق کے لئے لڑ سکتے ہیں تو آپ کو اپنے حقوق کے لئے بھی لڑنا چاہیے اگر آپ کی جان کو حطرہ ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کی جان کو حطرہ ہے کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے کسی کو جان سے مار دینا it's not a big deal کسی کے کریکٹر assassination کر دینا it's not a big deal but point یہ ہے کہ ہم ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ایک جان لینا پوری انسانیت کا قتل ہے کیا ہم ان باتوں کے جواب دے سکیں گے ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں تباہی عمران ہن یہ کر رہے ہیں نواز شریف یہ کر رہے ہیں شباز شریف یہ کر رہے ہیں ہم ہوت اپنی ذات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہم کتنے لوگوں کے سر کی چادریں ڈھام رہے ہیں ہم کتنے لوگوں کو سنبھال رہے ہیں ہم کتنے یتیموں کا حق دی رہے ہیں ہم کیا کہیں ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں کہیں ہم کسی کے خوشنودی کسی کے اناک کی سکون دینے کے لیے کسی کے اناک کو تسکین دینے کے لیے وہ سب پوچھتا نہیں کر رہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہم نور مقدم کے کیس کو ہم سب نے گھروں میں بیٹھ کے خوب رویا دھویا ہم سب نے کہا اس کے ساتھ زیادتی ہو گئے کسی کے ساتھ نیبرز میں زیادتی ہو جہاں ہم کہتے ہیں اس پر ویڈیوز بننی چاہیے لیکن اگر کوئی اپنی سچ کے اپنے حقوق کی اپنی لیے بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو غلط ہے اس کو تو شوک ہے پوائنٹ کیا آتا ہے کہ میں نے بہت ساری ڈومیسٹک وائلنس پر بھی بنائی ہیں ویڈیوز اور ریکویسٹ پر بنائی تھی جو میری سگی بہن نے مجھے کہا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس پر آپ ویڈیو بناؤں اور جو ان کی ڈیمائن پر میں نے بنائی تھی پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں نے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ صرف ہامند کی طرف سے نہیں ہوتا ڈومیسٹک وائلنس it's not about your boss ڈومیسٹک وائلنس it's not about your only like your friend or something like ڈومیسٹک وائلنس آپ کے اپنے گھر سے جنریٹ ہوتا ہے جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں بیٹیاں چھوٹی ہوتے ہیں جو ہمارے یہ سکون تسکین کا باعث ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ گروہ کرتی ہیں ہمیں وہ بیٹیاں like بوچ نہیں فیل ہوتی کیونکہ ماں باپ کے تو جان ہوتی ہیں but وہ جو سراؤننگ میں آپ کے شریک کی رشتہ دار ہوتے ہیں جو شراکت میں ہوتے ہیں آپ کے ان کو سم ٹائم بہت بڑا لگتا ہے ان کو کیوں بڑا لگتا ہے کیونکہ بیسکلی جائدات کے ڈسٹریبوشنشی وہ تکلیف دے عمل ہیں ہم مسلمانوں کے لئے پاکسین کے لئے ابھی تک ہم قرآن کیوں کے اس میں حقیقت دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑتے ہیں ہم قرآن کی وہ صورتیں پڑتے ہیں جو ہمارے اپنے مطلب کی ہوتی ہیں ہم اسلام بھی ہوتا ہے سمجھنا چاہتے ہیں جتا ہمارا مطلب ہمیں سکون دیتا ہے کسی کے حقوق کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو کیا کرنا جیسے میں نے کل کہیں پڑھا تھا کہ پردہ ہم جو نارملی بات کرتے تھے کہ جی نظر کا پردہ ہونا چاہیے لیکن اگین ایک بات آتی ہے نظر کے ساتھ آپ کے دماغ اور آپ کے دل کا پردہ بھی ہونا چاہیے آپ کو اصل میں آپ اگر مو کور بھی کر لیں لیکن اگر آپ کے دماغ اور دل صاف نہیں ہو آپ داری رکھ کے اس کو اون نہ کریں آپ کسی کی بیٹی کے سر سے چھک چھیننا چاہیں کسی کی بیٹی کے سر سے چادر اتارنا چاہیں تو آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حقوق دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شف المخلوقات کا ہے آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ گوڑا کرنے کی سوچیں گے کل کو آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ کو سکتے یہ بدوا نہیں ہوتی ہے یہ وہ ٹرچ ہوتے جو شاید انسان سمجھنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہم آئینہ کسی کے ہم جج اور اپنے وکیل بہت اچھے بنتی ہیں یہ بہت پیاری بات ہے یہ ماما اکس سے بات کہتی تھی جو صبر کرتی ہیں وہ بہت اچھی بات ہے صبر کرنا بہت اچھا عمل ہے لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ظلم کے حلاف آواز اٹھانے کا بھی کہا اللہ تعالی نے کہا کہ جتنی آپ کی طاقت ہے آپ اس پہ آواز اٹھائیں